آج ایک ایسے موڈ پر کھڑا ہوں جانا سے پیچھے دیکھنے پر صرف یادے ہی نظر آتی ہیں اور آگے دیکھنے پر ایک پوری دنیا میرے ہمیشہ ایسے ایک کیمنزل تھی انڈویا کے لئے کھیلنا اور وہ ہوا بھی جس کے لئے میں کئی لوگوں کا شکر گزار ہوں سب سے پہلے میری فیملی میرے بچپن کے کوش تارک سینات جی مدن شرما جی جنگ کنڈر میں نے کرکٹ سیکھی پھر میری ٹیم جس کے ساتھ ساتھ میں سالوں کھیلا مجھے ایک پریوار اور ملا نام ملا اب سب کا پیار ملا پھر کہتے ہیں نا کہانی میں آگے بڑھنے کے لئے پنے پلٹنا ضروری ہے تو بس میں بھی ایسے ہی کرنے جا رہا ہوں ایم انانسنگ میرے ریٹائرمنٹ فرم انٹرنیشنل اینڈ ڈومیسٹک رکیٹ مجھے ایسے ہی کرنے مجھے ایسے ہی کرنے ایسے موڈ پر کھڑا ہوں جانا سے پیچھے دیکھنے پر صرف یادے ہی نظر آتی ہیں اور آگے دیکھنے پر ایک پوری دنیا میری ہمیشہ ایسے ایک کیمنزل تھی انڈیا کے لئے کھیلنا اور وہ ہوا بھی جس کے لئے میں کئی لوگوں کا شکر گزار ہوں سب سے پہلے میری فیملی میرے بچپن کے کوش تارک سینات جی مدن شرمہ جی جنگ کنڈر میں نے کرکٹ سیکھی پھر میری ٹیم جس کے ساتھ ساتھ میں سالوں کھیلا مجھے ایک پری وارور ملا نام ملا اب سب کا پیار ملا پھر کہتے ہیں نا کہانی میں آگے بڑھنے کے لئے پنے پلٹنا ضروری ہے تو بس میں بھی ایسے ہی کرنے جا رہا ہوں اور اب جب میں اپنی کرکٹ جنرلی کو الگدہ کہہ رہا ہوں تو میرے دل میں ایک سکون ہے کہ میں اپنے دیش کے لئے باپ کھیلا اور میں بہت شکر گزاروں بی سی سی آئی ڈی ڈی سی کا جنہوں نے مجھے موقع دیا اور میرے سارے فینس کا جنہوں نے مجھے اتنا پیار دیا اور میں بس خود سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی تو اس بات سے دکھی مت ہو کہ تو اپنے دیش کے لئے پھر نہیں کھیلے گا پر اس بات کی خوشی اپنے پاس رکھ کہ تو اپنے دیش کے لئے کھیلا اور یہ میرے لئے سب سے بڑی بات ہے میں کھیلا